بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین علاپسان کی اپیسوڈ 58 کا سیکنڈ ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے جس کے سٹارٹ میں دکھا جاتا ہے سلطان علاپسان جو کہ اپنی بیوی سفر سلطانہ کے ساتھ کھڑا ہے وہاں ایک لڑکی آتی ہے جو سلطان علاپسان کے چہرے پر خاطر لگاتی ہے اور کہتی ہے فطرت ایک موجزہ ہے جو شفاہ دیتا ہے سلطان علاپسان اسے کہتا ہے شکریہ تمہارا لیکن سفر سلطانہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی وہ اس اوروں کی طرف ذرا غصے سے اور تلخ لہچے سے دیکھ کر کہتی ہے آل سلجوک کے سلطان کو بغیر اجازت ہاتھ لگانے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی وہ لڑکی سفر سلطانہ کی طرف دیکھتی ہے تو علاپسان اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے پھر دکھا جاتا ہے حسام الدین کو جس کو تیر لگا ہوا ہے اور وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے یہ اب مر کیا ہے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اور علاپسان کی آواز آدھی ہے جو کہتا ہے کہ انہوں نے اسے خاموش کروا دیا کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ نہ بولے پھر سلطان علاپسان کہتا ہے چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائے لیکن ہم اپنا پیغام جو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ جاری رکھیں گے اور پھر سلطان علاپسان گھوڑے پر سوار ہو کر نکلنے گتا ہے اپنے محل سے کہتا ہے ہمارے پاس نمٹانے کے لیے ایک سوری کام ہے چلو قربے کی آواز آتی ہے آج او بھائی تمہیں بھی دیکھ لیں گے اور زمین میں گڑے کھوتے ڈرم دباتے نظر آتے ہیں قربے کے سپاہی قربے کہتے ہیں آؤ اپنی موت کی جانب آؤ پھر ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گولوش اسمان کے گندوز پہ ہیں ایک نیا روب تھارے اپنے اوپر بھیڑی کی کھا لیے گوڑے پر سوار نظر آتے ہیں ادھر رومانس دیوجن پہنچ چکا ہے رے محل میں جو کہتا ہے سلطان علاپسان سے کہ میں کیسر کا تحفہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں اور کچھ سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جو ایک تلوار فریم میں لگی ہوئی لے کر آ رہے ہوتے ہیں ادھر زندان میں موٹنون کہہ رہا ہے رومانس دیوجن سے رے جا کر تم علاپسان سے باغرات کو واپس لینے کا مطالبہ تو نہیں کرنے والے ہو دیوجن کہتا ہے بلکل تمہارے اندازے کے مطابق میں یہی سوچ رہا تھا کہ جا کر علاپسان سے باغرات کا مطالبہ کروں ادھر باغرات سلطان علاپسان سے کہتا ہے آپ ایک بہت بڑی گلتی کرنے جا رہے ہیں سلطان علاپسان علاپسان بھی اس سے والی نظروں سے باغرات کی طرف دیکھتا ہوا نظر آتا ہے اور یاسین سلطان علاپسان کے ساتھ کھڑا ہے ادھر سلطان علاپسان کہتے ہیں تب بھی بھڑکتی ہوئی اس آگ کو بھجانے کی تمہاری طاقت نہیں ہوگی اور پھر اس ٹیلر کے اینڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان علاپسان گھوڑے پر سوار جا رہا ہے اس راستے کی جانب جہاں موت بچائی ہے قورت بے نے سلطان علاپسان اپنے بھائی کے لیے سلطان علاپسان آگے ہی آگے بھڑتا جا رہا ہے اور کچھ تیر انداز جو کہ آگ والے تیر اپنی کمانوں میں ڈالے ہوئے اس بات کے منتظر ہیں کہ سلطان علاپسان نزدیک آئے اور وہ تیر چھوڑ دے اور اس کا خاتمہ ہو جائے ان دھماکوں کے ساتھ جو بارود انہوں نے زمین میں دبایا ہوا ہے یہی پہ ناظرین اس ٹیلر کا ایک ستام ہو جاتا ہے سسپینس سے بڑے اس ٹیلر میں جیسے کہ ہم نے بہت کچھ دیکھا اور جس کے بارے میں ہم تجزیہ کرنے سے کاثر ہیں اس ٹیلر کو پورا سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی اپیسوڈ 58 کو اپیسوڈ 58 دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھا کے گھنٹی کے بڑھوں کو دبا دیں تاکہ جب بھی اپیسوڈ آئے آپ اس کا نوٹکیشن سب سے پہلے بھی سکتے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نوٹکیشن ساتھ بہت زیادہ تب تک لیں اجازت دیچی اللہ ہمی بان